مریم نواز جتھے نواز شریف دا مخالف نیوہ نیوہوں کے لنگ دا ہے زندہ باد گجرا والاو زندہ باد میں پی ڈی ایم کے قائدین کو موزز قائدین کو مولانا فضل الرحمن صاحب کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو محمود خان اچکزئی صاحب کو پروفیسر ساجد میر صاحب کو ڈاکٹر عبد المالک صاحب کو مولانا عویس نورانی صاحب کو میاں افتخار صاحب کو ڈاکٹر جانگیر جمال دینی صاحب کو احمد نواز جدون صاحب کو اور باقی قائدین کو دل کی گہرائیوں سے گجرا والا میں خوشام دید کہتی ہوں گجرا والا والی ہو ایک گل دست دے ہو امران خان سلیکٹڈی آزم نوینہ رو دینا جے کہ نہیں دینا امران خان نوینہ رو نہیں دینا نا کون کہتا تھا کون کہتا تھا کہ پانچ بندے کھڑے ہو کر میرے خلاف امران گو کا نعرہ لگائیں گے تو میں چلا جاؤں گا کون کہتا تھا تو آج لہور سے گجرا والا تک لوگوں کا ایک ہی نعرہ تھا گو نیازی گو نیازی گو نیازی اب آرام سے جانا ہے کل رات کو ابھی میں دیکھ رہی تھی ایک ہفتے سے گجرا والے کے جلسے کا خوف تھا وفاقی کابینہ کے ارکان ایک ہفتے سے لہور میں ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے گجرا والے کا اتنا خوف تھا ان کے سر پر اور رات کو رات کو ایک پناہ گاہ میں جا گھسا امران خان تو اس کو یہ بتا دو کہ اب تم جہاں بھی جاؤ پاکستان کی عوام تمہیں پناہ نہیں دے گی میں نے بہت باتیں کرنی تھی آپ سے لیکن ایک تو میاں نواز شریف صاحب نے آپ سے بہت تفصیل میں بات کی ہے دوسرا وقت بھی اب ساڑھے بارہ بچ چکے ہیں ابھی بلاول بٹو صاحب نے اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے خطاب کرنا ہے تو میں بہت زیادہ باتیں تو نہیں کروں گی میں آج نہ نواز شریف کا مقدمہ آپ کے پاس لے کے آئی ہوں نہ مریم نواز کا مقدمہ آپ کے پاس لے کے آئی ہوں نہ اپوزیشن کا مقدمہ آپ کے پاس لے کے آئی ہوں نہ میں آپ کے پاس مسلم لیگ نون کا مقدمہ لے کے آئی ہوں میں آج آپ کے پاس آپ کا مقدمہ لے کے آئی ہوں میں اس ماہ کے آنسوں کا مقدمہ لے کے آئی ہوں جو اپنے بچوں کو بھوک سے بلگتا دیکھتی ہے لیکن اس کا آتا چینی روٹی پوری نہیں ہوتی آپ لوگ گجرہ والا کے میرے بھائیوں آپ لوگ بتاؤ آپ لوگ کاروباری ہونا زیادہ تر تاجر برادری سے تعلق ہے نا آپ کا زیادہ تر تو کیا آج کاروباروں کو تعلے نہیں لگے ہوئے میں آج اس کاروبار برادری تاجر مزدور ریری بان میں آج ان سب کا مقدمہ لے کر آپ کے پاس آئی ہوں میں آج اس عدلیہ کا چلیں گے تو جسٹس کازی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکر صدیقی والا حال ان کا کر دیا جاتا ہے میں آپ کے پاس وہ میڈیا بیٹھا ہے میڈیا وہ بیٹھا ہے میں آج آپ کے پاس میڈیا کی زبان بندی کا مقدمہ لے کر آئی ہوں میڈیا میں جو لوگ جو لوگ سچائی کے ساتھ آپ کی آواز بننا چاہتے تھے ان کو یا تو نیب میں جیلوں میں ڈال دیا گیا یا ان کی زبان پہ تالے لگا دئیے گئے یا پھر ان کو چینل سے نوکریوں سے نکلوا دیا گیا اور میرے گجرہ والا کے بھائیوں بہنوں یہ اسلام آباد کے مناظر یاد ہے نا ابھی کچھ دن پہلے سرکاری ملازم ہزاروں کی تعداد میں ریڈ زون میں آکے بیٹھے دیکھے تھے نا اور ابھی کل پرسوں یہ جو قوم کی مائیں بہنیں بیٹیا لیڈی ہیلتھ ورکرز کی شکل میں پینشنرز بوڑے لوگ اسلام آباد کی سڑکوں پہ رول رہے ہیں میں ان کا مقدمہ بھی آپ کے پاس لے کے آئی ہوں اور نواز شریف صاحب نے بہت تفصیلاً بات کر دیئے لیکن میں آپ کے منتخب نمائندوں کا مقدمہ بھی لے کر آپ کی عدالت میں آئی ہوں آپ کے منتخب جو نمائند ہیں ان کو تو ایک اقامے پر نکال دیا جاتا ہے ان کی تین تین نسلوں کا حساب ہوتا ہے ان کی اوپر ارشد ملک جیسے جج لا کے بٹھا دیے جاتے ہیں لیکن پاپا جونز کو جانتے ہو نا یہ 99 کمپنیا کس کی ہے پاپا جونز کا پیزا جانتے ہو نا تو وہ آسن سلیم ایسے پی ایم سے ریزائن کر دیا ہے لیکن کیا آپ یہ مانتے ہو کہ ساٹھ ارب ڈالر کے جو سی پیک کا منصوبہ نواز شریف کے ہاتھوں سے لگایا ہے اس کا چارج آسن سلیم باجبا جیسے اور پھر اور پھر مجھے یہ بتاؤ کہ عمران خان یہ کہتے ہیں نا کہ ووٹ دیکھو یہ حکومتی مشہیر یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز اور نواز شریف جو بیانیاں ہیں وہ عوام کی سمجھ میں نہیں آتا سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا آئین کا مقدمہ سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا ووٹ چوری کا مقدمہ سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا تو پھر یہ بھی سمجھ آتا ہے نا کہ جو ابھی کہا تھا نا کہ وہ عوام کے آپ کے ووٹوں سے حکومتیں آنی چاہیے آپ کے ووٹوں سے جانی چاہیے اور کسی کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے منتخب نماندو کو اٹھا کے وزیراعظم کے آفس سے باہر پھینکے حساب کتاب آپ نے کرنا ہے اور کسی نے نہیں کرنا اور اگر کوئی ایک کرتا ہے تو یہ طاقت آپ کو اس سے چھیننی پڑے گی جنرل زہیر الاسلام نے کہا عمران خان کہتا ہے کہ جنرل زہیر الاسلام نے اس لیے نواز شریف سے استیفہ مانگا کیونکہ اس کو نواز شریف کی کرپشن کا پتہ تھا تو نواز شریف کی کرپشن میں سے تو اقامہ نکل آیا لیکن کیا جنرل زہیر الاسلام کو حق ہے کہ وہ عوام کے منتخب نمائندے سے استیفہ مانگے کیا حق ہے اس کو اور آپ کو نواز شریف کے الزام لگانے یاد آتے ہیں میں صرف ایک بات یہ سمجھانا چاہتی ہوں آپ کو کہ جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو عوام کا وہ حال ہوتا ہے جو آج آپ سب کا حال ہو رہا ہے پھر آتا بھی چوری ہوتا ہے مارکٹ سے غائب بھی ہوتا ہے اور یہ ہمیں کہتے تھے نا سیسیلین مافیا اب پتا چلا ہے مافیا کیا ہوتا ہے مافیا ہوتا ہے جب پہلے آپ چیزیں مارکٹ سے غائب کرا دو اور جب آپ غائب کرا دو تو اس کے بعد اس کی قیمتیں بڑھا کے آپ اس کو مارکٹ میں واپس لے آو تو میرے بھائیو یہ جو کرپشن کرپشن کا عمران خان راہ گلابتا ہے نا اس کی کرپشن کی داستانیں جب بہار آئیں گی تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دور لگا دیں گے آج میڈیا کو چپ کر آیا ہے زنجیروں میں جکڑا ہے تو تمہاری کرپشن کی داستانیں کھلے آم کوئی بات نہیں کرتا آج تم کہتے ہو نا کہ سارے اداروں کے ساتھ ہم ایک صفحے پہ ہیں تو عمران خان یاد رکھو صفحہ پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی مجھ سے وعدہ کرو میرے گجرہ والا کے بھائیو بینو بزرگو ماؤں مجھ سے وعدہ کرو کہ آٹا چینی چوروں سے حساب لوگے ہاتھ اٹھاؤ اور وعدہ کرو اپنی بہن کے ساتھ اپنے ووٹ چوری ہونے کا حساب لوگے وعدہ کرو کہ آئندہ کسی کو اپنے ووٹ پر ڈاکا نہیں ڈالنے دوگے وعدہ کرو کہ اپنے گھروں میں آئے ہوئے فاکے اپنے بچوں کے آسو اور ہر والوں کی تکلیفوں کا حساب لوگے اور وعدہ کرو کہ جب نواز شریف آپ کو کال دے گا جب پی ڈی ایم آپ کو کال دے گی جب آپ کی بیٹی آپ کی بہن نکلے گی تو اس کا ساتھ دوگے دوگے نا دوگے نا تو میں گجرہ والا کی مسلم لیگ نون کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں آج کے کامیاب جلسے کے اندر اور ایک بات یاد رکھنا وَتُو عزُّ مَنْتَشَا وَتُو زِلُّ مَنْتَشَا آج جب میں میاں صاحب کی تقریر سنتی ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ میں بیٹی ہوں لیکن عزت زلت زندگی موت کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامیوں ناصروں ایک دفعہ پھر گجرہ والا زندہ باد گجرہ والا زندہ باد پاکستان پائندہ باد نواز شریف زندہ باد نواز شریف نواز شریف گجرہ والا زندہ باد پاکستان زندہ باد شکریہ موسیقی